آیت اللہ مصبع جزدی کے خدا ان کی درجات بلند کرے کچھ ایک سے پہلے ان کا انتقال ہوا وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام کی ملک یعنی ملکیت ایسی ہے کہ جو اس میں وارد ہو جائے مومن تو اس تک پہنچنے کیلئے ملائکہ بھی اجازت لیتے ہیں امام کی ملک ایسی ہے مومن خود اپنے اندر اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ خود مومن آگ بجا سکتا ہے ایک مومن چالیس کو شفاعت کروائے گا کم سے کم یعنی اتنی اس کے وجود میں طاقت ہے یہ جو ملک ہے یہ امام کا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو ملکیت ہے آپ کی کوئی زمین ہو آپ کیا کریں؟ انسان دنیا سے جاتا ہے یا اپنی زندگی میں اپنی ملکیت کو زمین کو کیا کرتا ہے؟ ٹرانسفر کرتا ہے انتقال دیتا ہے لیکن یہ ملکیت کہ آپ اس کے حقیقی مالک ہیں؟ نہیں نسبی مالک ہیں یا آپ نے خریدی یا کسی اور سے آپ کو ٹرانسفر ہو رہی اصل زمین آپ کی نہیں ہے اصل حاکم کون ہے؟ اصل خالق کی ہے یہ یہ تو ہم نے خود بانٹی ہے یہ میرا یہ آپ کا یہ ملک اس کا یہ تو ہم نے ہم نسبی ہیں مالک حقیقی مالک نہیں ہم موجد نہیں ہیں ہم نے اجاد نہیں کی زمین اصل پوری ملکیت کس کی ہے؟ اس کی ہے وہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ ہم اس کو اپنے وارسین کو دیں گے یعنی ہم اس کو اپنے وارس کو آپ اپنے وارس کو چیز دیتے ہیں لیکن اصل تو اس کی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس پوری زمین کو اپنے وارس کو دیں گے وہ اس کا وارس کون ہے؟ بروردگار تیرا وارس کون ہے؟ ہاں ہمارا وارس وہی آخری جو منتظر ہے ہم اس کو یہ سب پڑھتا دیں گے تو جب یہ سب پلٹ کر اس کے بعد جانا ہے تو میں اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ اصل ہم اسی کی ملکیت میں زندہ ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی اپنے آپ کو طاقتور کہتا ہے سپر پاور کہتا ہے یہ سب دعا ہو جائے گا آپ پریشان نہ ہو یہ سب داستانے ہیں یہ داستانے فیرون بھی کرتا رہا شداد بھی کرتا رہا نمرود بھی کرتا رہا اس کے بعد بھی کرتے رہے کچھ نہیں ہونے والا کیوں؟ کیونکہ جب اصل وارس ہوتا ہے سب پلٹا دیا جاتا ہے سب پلٹا دیا جاتا ہے اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ